دوستو کرمنل اپیل نمبر one nine three eight two over two zero one nine یہ جو کیس تھا یہ منشیات کا کیس تھا لاہور ہائی کورٹ نے منشیات کیس میں ساڑھے آٹھ سال قید کی سزا پانے والی جمہوریہ چیک کی موڈل ٹریزا کو بری کر دیا سیشن کورٹ میں ٹریزا کو جو ہے وہ سزا ہوئی تھی اور ٹریزا کی جو سزا تھی اس حوالے سے اپیل جو تھی وہ اس وقت ہائی کورٹ میں زیر سماد تھی ہائی کورٹ میں جو ٹریزا ہے اس کے وکیل پیش ہوئے انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ملزمہ سے جو منشیات برامد ہوئی ہیں ان کی باحفاظہ لیبرارٹری تک منتقلی ثابت نہیں ہوتی لیکن جو منشیات برامد ہوئی ہیں ان کو سیف طریقے سے لیبرارٹری میں بھیجا گیا ہے اس حوالے سے کوئی پروف نہیں ہے تفتیش میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ منشیات کے نمونے کس نے لیبرارٹری تک پہنچائے ایسی صورت میں نمونے کے بدلے جانے کا شبہ مجود ہے جس کا فائدہ ملزمہ کو ملنا چاہیے تو یہ جناب اس کا جو تھا نا ہیروین اس سے پکڑی گئی تھی مارڈل سے یہ بڑا کیس مشہور بھی ہوا تھا جب یہ پکڑی گئی تو برحال جی اس کو جو ہے اس خاتون کو جو ہے بری کر دیا گیا ہے زمانت کی بات نہیں ہو رہی بری کر دیا گیا ہے کوٹل ہو گئی ہے اس کی کہ وہ اب ازاد ہے تو بندہ اس سے پوچھے کہ یہ یہاں پر مارڈل جو ہے پاکستان میں کر کے آ رہی تھی پاکستان میں کیا کی آفیشل ویزٹ پر آئی ہوئی تھی اس نے یہ کام ہیروین کا کیا تو تب پکڑی گئی نا تو یہ ایک چھوٹی سی پوائنٹ بنا کر کے جی وہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گڑھ بڑھ کی گئی ہو لیبرارٹری پر پہنچانے میں لیکن فیکٹس یہی ہیں کہ وہ ملزمہ جو تھی مجرم تھی اجازت دیجئے اللہ حافظ